اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جمع کر سکتا ہے پیچھے سے جمع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہوتے ہیں اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی کہ عورت سے جمع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے اندھیرے کر دیں یعنی اس کا ماندہ یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بھی بھی نہ بھی بھی پہلے اندھاری کا انتظام کریں پتہ نہیں کہاں دے لوگ انہیں مدرے گھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے تلاہ ہوگی یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کہتا ہے حرس اپنی کھیتی کی جگہ تو کھیتی میں دوحال بھی چلانا پڑتا ہے پانی بھی لگانا پڑتا ہے اس کی چھانٹ شکار بھی کرنی پڑتی ہے بوٹیاں بھی ماتنی پڑتی ہیں تب ہی کھیتی ہوگی اس لیے یہ سمجھ جائز ہے بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں اطلاعوں کر رہے ہیں بوسو کنار تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ سوا کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ مکالا کرے گا جہنم میں جائے گا اگر عورت اپنے مرد کے اس شرم گاہ پہ بوسا دے بارہ یہ شریعت کے خلاف میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں کیوں نہیں سو سکتے ہیں آپ میاں بیوی ہیں بالکل سو سکتے ہیں تم وہ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوے کے مریضگاری کے وہ جھوڑو وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں بیوی فرمادی کہ میں نے دنوں کا بدل ہی نہیں دیکھا تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے وہ بلند مقام ہے جہاں تک فتوہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو میاں بیوی کو ایک دوسرے کہ جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے سب کوئی دیکھنا جائز ہے دیکھنا تو بنا نہیں ہے کہتے کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نتفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے کہتا ہے کہ بعد اوکا آدمی بچہ دودھ بھی رہا ہے اس وقت بھی خامد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے مل سکتا ہے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ بھی نہیں چاہے بچہ دودھ بینے والا ہو اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو کوئی کمپیوٹر ہے اس میں فیڈ ہو رہی ہر چیز وہ بول نہیں سکتا لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے میں بیوی ہم بسکرکت نہیں کر سکتے ہیں دوسرے کوئی ایضا پہنچانے کی اللہ نے ایجازت نہیں دی ایک ہی وقت میں دو یا تین بیویوں سے جمعہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں طاقت بھی ہے کھر سکتے ہیں اور یہ تو حدیث میں بھی ہے میرے آقا جب حج پہ تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھے اور آخر میں آپ کی نو بیویاں تھیں گیارہ سے نکاح ہوا لیکن آخر میں نو تھی وہ نو کے نو بیویاں ساتھ تھیں حضور مدینے سے ذل حلیفہ آگئے وہاں قیام بھرمایا رات گزاری تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعات کی تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹ جائیں تو اگر یہ نجائز ہوتا تو حضور صاحب سے کیوں ایسی بات کرتے ہیں جائز ہے کوئی آدمی عورت کے مہواری کے ایام میں ہم بستری کرے وہ گناہگار ہے توبہ بھی کرے صدقہ و خیرات بھی کرے قرآن کے خلاف ہے حیث کی حالت میں عورت سے ملنا فرمائے اللہ نے پنیدی ہے تکلیف ہے فعددن نساء فی المحید بلکل دور ہو جاؤ حیث کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیث میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آسکتی تھی دوسرے کمرے میں رہتی تھی برطن بھی دوسرے کپڑے بھی دوسرے کھانا بھی الگ ہر کی تھا لگ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں یہ صداد نہیں یہ کٹھے رہ سکتے ہو بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے میاں بیوی کھانا کٹھے کھا سکتے ہیں بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں لیکن جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور یاد رکھیں کہ حیث کی حالت میں جمع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بھی میاریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں بھی علاجی نہیں یہ ایڈس کہاں سے آیا ہے کسی سے دعائی آئے کیونکہ ان کے لئے ایک دعائی شاید کچھ ہے کنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے کام کر لیا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت پر رہے ہیں دوائی کوئی نہیں دنیا میں قرآن کی مخالفت کرو کہ تو مر جاؤ اگر غلطی ہو گئی کہ توبہ کرو اور بلکہ ایک دینار کے قریب صدقہ بھی کرو صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے مکہ کا آدمی تھا اس نے انساری لڑکی سے شادی دی یعنی لڑکی بدین منورہ کے انسار کی تھی شادی کرنے والا مکہ کا محاجر تھا میان بی بی جب رات کو کٹھے ہوئے تھا اب وہ بی بی کو کہا ایسے لٹ جاؤ کھڑی ہو جاؤ ایسے بیٹ جاؤ ایسا اس نے کہا ایک کیا کہتے ہو تو ہم تو صرف سیدھا سو کے جمع کراتی ہیں اور نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں اور نے کہا نہیں بالکل حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا اور نے کہا ٹھیک ہے صبح کو حضور کی حدد میں آئے انہیں پوچھا انہیں ملنا ہے کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو باقی تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے جو چہو کرو تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتی ہیں کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں یہ دینا پڑے گا ورنہ وہ تو ساری جندے کی برشوستے رہیں گے کہتے ہیں جی کہ میہ بی بی بھی بھیلنے سے پہلے دعاں کپڑے اتارنے سے پہلے دعاں مانگ سکتے ہیں اللہم جنبی شیطان انہا جنبی نابان لکھ مانے موسیقی